اسلام علیکم جیر ویورز میں ہوں شوئب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ڈبل کٹ بین بنانے اور لگانے کا طریقہ سکھائیں گے وہ بھی نہایت پروفیشنل طریقے سے اور نہایت آسان طریقے سے میری اکثر یہی کوشش رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی چیز اس طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکیں اور کوشش میری یہ بھی رہتی ہے کہ ٹائم میں کم سے کم لو تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت زیادہ ضائع نہ ہو اور اس کو ہم زیادہ اس کام میں لگانا دے لیکن آج کی جو ویڈیو وہ مجھ سے تھوڑی لنتی ہو جائے گی تو اس لئے جو نہ ڈیٹیل سے سمجھانا چاہتا ہوں ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں اور آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں تو اس لئے آپ کو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی ڈیٹیل سے ملے گی اور تھوڑی لمبائی اس کی زیادہ ہوگی تو اس کی لئے میں آل ریڈی کیا کر دیتا ہوں ماذرت آپ سے کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو پلے چپکا دیئے بکرم کے جو ہمارے کٹ بین کے ہیں اور سیم اس طریقے پر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا سیم اس طریقے پر آپ نے بکرم جانے کپڑا اتار دینا ہے کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد یہ والا جو پیس ہے یہ آپ نے یوں رکھ کے اس کو فیوز کر دینا ہے جس طرح آپ کٹ بین یا شروانی جسے آپ بولتے ہیں وہ فیوز کرتے ہیں سیم اس طریقے پر پہلے والے جو ہم نے دو پلے چپکائے وہ دو پلے تھے اور یہ جو ہے یہ سنگل پلہ ہے لیکن اس کو آپ نے اس طریقے پر فیوز کرنا ہے یہاں پہ جو زیادہ دارومدار ہے وہ ہے یہاں کی فیوزنگ کا تو یہاں پہ اس طریقے پر فیوز کرنے کے بعد آپ نے اس کا اگل الگ سا جو کپڑا ہے وہ آپ نے اتار دینا ہے اور ایک اور کام کر دینا ہے یہ والا جو پلہ ہے یہ جو دوسرے ہم نے پلے چپکائے اس سے کم از کم ڈیٹھ سوٹ یا دو سوٹ کم ہوگا چوڑائی میں کیا ہوگا ڈیٹھ سے دو سوٹ چوڑائی میں کم ہوگا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے بعد فیوزنگ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں مشین پہ اور یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ ہم نے جو سنگل والا پلہ چپکایا تھا اس چیزوں میں آپ نے توڑا دیان رکھنا ہے جو یہ سنگل والا پلہ تھا وہ ہم یہاں پہ اس طریقے پر کیا کر دیں گے اس پہ سلائی لگا دیں گے اور ساتھ میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو ہمارا سنگل والا پلہ ہوگا جو سنگل ہم چپکائیں گے وہ ہمارا یہ نیچے جو دو پلے لگے ہوں گے اس سے دو سوٹ کم ہوگا ڈیٹھ سے دو سوٹ اسے زیادہ آپ کم نہ کیجئے تو وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے لیکن زیادہ کم میں اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اس کی پھر تو لکھ توڑی خوبصورت آتی ہے جو مطلب اس کی جو نہیں لیند دونوں کی دونوں کی سوری جو چوڑا ہی ہے وہ توڑی توڑا سا مائنر سا فرق اس میں ایک دو سوٹ کا تو وہ خوبصورت دیکھتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ جو ایک پلہ چپکا ہے اس کو ہم نے اس طریقے پر کیا کر دینا ہے اس سلائی لگا کے اس کو اس طریقے پر سیدھا کر دینا ہے یہ ہو گئے ہماری سیدھا اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ اوپر سے آپ نے ایک سلائی اپلائی کر دینی ہے یہ والی جو سلائی میں لگا رہا ہوں یہ میں لگا رہا ہوں کمانڈو داگے کی چمک داگے کی یا اس کو آپ ریشمی داگہ بول سکتے ہو یہ میں اس چیز کی لگا رہا ہوں آپ نے بھی یہاں پہ اگر میچنگ داگے کی لگانی ہو کارٹن داگے کی لگانی ہو جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو وہ داگہ آپ لگا سکتے ہو لیکن یہاں پہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہے کمانڈو ریل یا چمک داگہ اسے کہا جاتا ہے اس کو ریشمی داگہ بھی کہا جاتا ہے وہ تھی تو ہم یہاں پہ یہ جو اوپر ٹاپ والی سلائی لگ رہے ہیں لپکی سلائی لگ رہے ہیں وہ ہم اسی کمانڈو ریل کی لگا رہے ہیں اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے اس طریقے پر ایک سلائی اپلائی کر دینی ہے جس طرح ہم نے کر دی سیم آپ نے یہ کیا کر دینا ہے سلائی اپلائی کر دینی ہے اور یہ سلائی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم اس کی گول لگا رہے ہیں آپ نے بھی تو یہاں پہ یہ اوپر والا جو ہمارا بین لگتا ہے یا کٹ بین لگتا ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو یہ آپ نے اس پہ سلائی لگا دینی ہے اور ایک کام اور کرنا ہے جو میں شروع میں سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتانا بول گیا جو ہماری نیچے والی کٹ بین ہے جو ہماری نیچے والی کٹ بین ہے اس سے یہ جو اوپر والا کٹ بین ہے یہ ہمارا تقریباً دو انچ کم ہوگا کیا ہوگا؟ دو انچ کم ہوگا ایک انچ ایک سائٹ سے ایک انچ دوسرے سائٹ سے اور جو ویٹھ ہوگی یہ تو لمبائی کم ہوگی دو انچ اور جو ویٹھ ہوگی وہ تقریباً دو سوت کم ہوگی ڈیٹھ سے دو سوت اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو اس طریقے پر رکھ دینا ہے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ہماری ڈبل والی کٹ بین ہے جو ہم نے ڈبل کٹ بین ایک ساتھ سٹکائی تھی اور جو نیچے ہم نے رکھ دی وہ ہے وہ سنگل والی جس کو اب نے ابھی ابھی بنا دیا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی آپ سنٹر کی نشان لگا کر کیا کر دینا ہے سنٹر کی نشان لگا کر آپ نے اس سیٹ سے یہاں پہ سلائی شروع کر دینی ہے سنٹر کے جو ٹوکیں ہیں وہ آپ نے ملا دینے اس طریقے پر جیسے کہ ہمارے یہاں پہ دونوں کٹ ملے ہوئے ہیں سنٹر کی نشان ملے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دونوں کے سنٹر کی نشان ملا دینے ہیں اس طریقے پر سینٹر کے نشان ملا کر یہاں پر آپ نے اس بکرم کے جڑ میں بلکل سلائی لگا دینی کہاں پر لگا دینی ہے اس بکرم کے اور یہ وہ والا بکرم ہے جو ہمارے دو پلے تھے میں بار بار اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوجن نہ ہو اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ ہے اس وجہ سے میں بار بار بتا رہا ہوں یہاں پر یہ سلائی لگنے کے بعد ہم نے ایک پیس نکال دینا ہے اس طریقے پر یہ پیس آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیس ہم نے نکال دیا میں اپنی طرف سے آسان کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آسکے اور ایک ایک چیز میں دو دو تین تین بار آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پر یہ پیس نکالنے کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے یہاں پر اس پیس کو نیچے رکھ دینا ہے اور اوپر جو ہم نے سلائیاں کی ہوئی تھی وہ ہم نے ہمارے کٹ بین کو ہم نے رکھ دینا ہے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے یہ اپلائی ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وہ سلائی یہ جو سلائی پہلے لگا دی اس کے بلکل جڑ میں یا بلکل آپ اس کے اوپر لیکن یہ ریشمی دا گیا ہے اس کے اوپر آپ سلائی نہ لگاؤ توڑا سا ہٹ کے لگا دو بلکل اس کے ٹچ تو یہاں پہ آپ ایک دوسری سلائی لگا دو اس کے اوپر آپ لگا دو گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن توڑا سا فرق ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں پڑتا تو یہاں پہ اس طریقے پر آپ نے سلائی لگا دینا ہے اور سلائی کے بعد آپ نے یہاں سے فالتو کپڑا کار دینا ہے اس طریقے پر جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو فالتو کپڑا کار دیا ہم میں آپ پہ ٹوکے لگا دیں گے کٹ لگا دیں گے کٹ اس طریقے پر لگنے کے بعد یہ کٹ آپ جیسے لگا لوگے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر دینا ہے اور جیسے آپ سیدھا کر دوگے تو آپ کو یہاں سے ایک بہترین سا لک نظر آئے گا یہ لک آپ دیکھ لو اس طریقے کا لک آپ کو نظر آ جائے گا یہ بلکل سیم یہی طریقہ ہوگا یہاں پہ اس طریقے کا لک آپ کو نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ بلکل خوبصورت لک آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے پر ہماری کٹ بینڈ ڈبل کٹ بینڈ بن گئی تیار ہو گئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں گے بٹن ٹیک اور پٹی کو بھی جن ہم نے فیوز کیا ہوا تھا اس پہ ان سلائیاں لگا کر کمیس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم کٹ بینڈ جو ڈبل کٹ بینڈ ہے وہ بھی کمیس پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اور بہتر آئیڈیا مل سکے اور آپ کو حالے کی چانٹی کا بھی سمجھ میں آ سکے تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے بٹن ٹیک اور فرنٹ پلیکٹ کو بھی کمیس پر اٹیچ کر دیں گے اور کٹ بینڈ بھی آپ کو لگا کر دکھا دیں گے کمیس کے اوپر یہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے سب سے پہلے بٹن ٹیک یہاں پہ بٹن ٹیک آپ کو میں آلریڈی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے بٹن ٹیک لگا دیں گے بٹن ٹیک لگانے کے بعد ہم فرنٹ پٹی لگا دیں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے پہلے کیا کر دینا ہے پٹی کو ایڈجسٹ کر دینا ہے صحیح سے سینٹر میں تاکہ سینٹر سے اوٹ نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سلحی لگا دینے کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی اتنی جو نہیں اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے نہایت آسان اور نہایت ہی نفیس کام بن جاتا ہے لیکن تھوڑی سی ادیاد کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ہمارا ہمارے پٹی جو ہے وہ بالکل سینٹر میں آگئی نہایت خوبصورت کر کے تو یہاں پہ اب ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ ہم ٹوکہ بنا دیں گے اور ٹوکے بنانے کے بعد اب ہم ٹوکے جب بن جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ آگئی ویڈیو میں چل کر بتاتے ہیں اور دکا بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پٹی کو پھر سے ایڈجیسٹ کر دینا ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ فرنٹ پٹی جو ہے اس کا مثال مو جیسا ہے مو خوبصورت ہوتا ہے صاف سترا مو ہوتا ہے تو انسان اچھا لگتا ہے اس طرح کمیز کا بھی جو مو ہے وہ ہے فرنٹ پٹی فرنٹ پٹی صاف ہوگی خوبصورت نفاست سے بنی ہوگی تو پورا کمیز ہی یقین جانے خوبصورت دیکھے گا لیکن اگر مو ہی گندہ ہو تو انسان کیا دیکھیں تو آپ نے اس چیز کا لہذا خاص خیال رکھنا ہے کہ کمیز کا جو مو ہے اس کو آپ نے گندہ نہیں کرنا مطلب کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سلائی میں ادھر ادھر جول وال بلکل کچھ نہیں دینا نہایت نفاست کے ساتھ دو منٹ آپ کے بلے زیادہ لگیں لیکن یہ ہوگا کہ جب تک بندہ پہنے گا تو تب تک آپ کے انشاءاللہ تعریف ہوتی رہے گی تو یہ ہماری جو فرنٹ پلیکٹ ہے یہ بلکل زبردست طریقے پر ہم نے اپلائی کر دی اب اپلائی کرنے کے بعد ہم نے کمیز کا جو بیک فرنٹ تھا وہ ہم نے جوائنڈ کر دیا جوائنڈ کرنے کے بعد اب ہماری باری آتی ہے کڈ بین کی لگانے کے تو یہاں سے ہم نے کڈ بین رکھ دیا اور یہاں سے ہم میجرمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری پاس آیا حالی کی کتنی گنجائش ہے تو آپ نے حالی کی گنجائش ہماری دیکھ لی کہ ہماری حالی کی کتنی گنجائش ہے تو اس ہی حساب سے ہم یہاں پہ اس کی راؤنڈ لے لیتے ہیں اور اس کی جو نہ صفائی کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری پاس زیادہ گنجائش نہیں تھی تو ہمیں صرف یہاں سے صفائی کرنی ہے ہماری جو کٹنگ ہے اس میں ہم زیادہ مارجن نہیں رکھتے کیونکہ ہمارا جو ہاتھ وہ ہی اسی طریقے پرہادی ہوا ہے اور دوسری بات یہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمارے پاس کاریگر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایک طرح کے کاریگر نہیں ہوتے کئی طرح کے کاریگر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنی کٹنگ خود ہی مینٹین کرنی ہوتی ہے تاکہ کاریگروں کو بعد میں یہ چیز سمجھا سکے کہ ہمارے حالے میں چانٹی کم ہوتی ہے آپ اس طریقے پر نشان لگاؤ کٹ بناو تو کاریگروں کو سمجھا جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے کٹ کس طریقے پر نگا دیئے اور کس طریقے پر ہم کٹ بنا رہے ہیں یہ نہایت آسان طریقہ ہے یہ جو ہم بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کٹ لگا اور یہاں سے ہمارا جو کٹ تھا وہ بالکل تیار ہو گیا کوئی مسئلہ اس میں نہیں آیا اپنی مرضی سے ہم نے چانٹی لی سب کچھ اپنی مرضی سے کر دیا میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو کٹ ہے یہ آپ بعد میں بنا دیا کرو پہلے نہیں بناو پہلے بنانے میں بڑا مسئلہ بنتا ہے کبھی جو نہ حالہ بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ بعد میں کٹ بنا دیا کرو یہ نہایت سمبل طریقہ کوئی بھی مشکل نہیں تھا اس پہ میری ویڈیوز آپ کو پہلے پڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چلو اللہ بہتر کرے لیکن پھر بھی اس پہ کبھی کسی دن ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے اور پھر سے سمجھا دیں گے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم کٹ بین جو ہے وہ کمیز کو اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے دو ٹانکے لگائے دو ٹانکے لگانے کے بعد ہم نے اس کا سینٹر معلوم کر دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سینٹر معلوم کرنا ہے یہ آپ کو بار بار دکھ رہے ہیں اس کا سینٹر چیک کر رہے ہیں کہ سینٹر آؤٹ تو نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کی سینٹر کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اگر کوئی انیس بیس فرق بھی ہو یہ فرق کب آتا ہے جب آپ کٹ پہلے بناتے ہو جب آپ پہلے کٹ بنا لو تو تب آپ کو یہ سینٹر چیک کرنے کی ضرورت بہت زیادہ پڑے گی کیونکہ اگر فرق بھی آ جائے تو پھر آپ اس کو دونوں طرفوں سے ایڈجیسٹ کر لو اب بعض لوگ جو نے اس چیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ سر ہم نے کٹ پہلے لگایا تا حالہ مارا بڑھ گیا اب ہم کیا کریں شروانی بڑھا دیں کیا کریں کوئی وزاروں طریقے ہم جنہ کیا کبھی کر دیتے ہیں کبھی اگر ایسا مسئلہ ہمارے پاس آ جائے جو زیادہ بڑھا ہو محالہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا ہم کیا کر دیتے ہیں شروانی اگر فرض کر لو سولہ آئے تو ہم اس کو سڑے سولہ کر دیتے ہیں تھوڑا چونٹ دے کر اس کو ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں اس پہ بھی نہ کنٹرول ہوتا ہو تو سولہ کے بجائے اس کو سترہ کر دیتے ہیں تاکہ حالہ تو صاف آ جائے تھوڑا شروانی بڑھ جائے یہ چیزیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے آپ جو بھی میرے دیکھنے والے ہو سب درزی ہو سب ٹیلر ہو تو یہ مسئلے آپ کے پاس اکثر آتے ہوں گے تو یہ حل میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا حل اگر آپ کے پاس ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کا حل آپ یہ نکال سکتے ہو حالہ بڑھ جائے تو آپ شروانی ایک آدھنج بڑھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے شروانی توڑی بڑھی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن حالہ تو صاف آ جائے گا تو اسی اس کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اچھا اگر توڑا بڑھا ہو مطلب حالی میں اتنی گنجائش نہ ہو توڑا ہی حل کا بڑھا ہو تو پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے سینٹر ملا کے سینٹر کا حساب نکال کے اس کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے ایڈجسٹ کر دینا ہے پھر اس میں آپ نے اس حال میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو سلائی ہوگی وہ آپ سینٹر سے شروع کر دو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے وہ سلائی سینٹر سے شروع کر دی نہیں یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ نے سینٹر کو سینٹر کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا ہے اور وہاں سے سلائی شروع کر دی نہیں ایک طرف سے بھی جو دباؤ جو چونٹ بنے گی ہلکی سی چونٹ وہ آپ دے دینا دوسری طرف بھی وہی چونٹ دے دینا تاکہ جو اس میں جو گیپ آئے وہ دونوں طرف سے آ جائے کیونکہ اگر ایک طرف سے آپ گیپ دوگے تو یہ آپ کا جو کٹ بین ہوگا جو کالر ہوگا وہ گھوم جائے گا وہ گھوم جائے گا اور جب بھی وہ بندہ پہنے گا وہ جو کمیز ہوگی وہ گھومی بھی نظر آئے گی تو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا حالہ ہم نے ایک کٹ بین چڑھا دیا اس کے بعد یہاں پہ جو اوپر والی کٹ بین ڈبل کٹ بین ہوتی ہے یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے اس پہ آپ سلائی بھی لگا سکتے ہو اور بٹن بھی لگا سکتے ہو لیکن یہ والا جو ہمارا کسٹمر ہے یہ سلائی نہیں مانگ رہا یہ بٹن مانگ رہا ہے تو یہ ہم نے اس وجہ سے کلہ چھوڑ دیا اگر آپ کا کسٹمر سلائی مانگ رہا ہو تو اس کے اوپر آپ ایک سلائی گھما دینا اور یہ آپ کی بلکل دوسری شروعانی کے ساتھ فکس ہو جائے گی اور اگر نہ ہو تو آپ اس کے اوپر بٹن لگا دینا جیسے کہ ہم بعد میں لگائیں گے تو یقینا یہ جو ویڈیو ہوگی اس سے آپ لوگوں کو فیدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آپ کو فیدہ ہوا ہو تو ویڈیو لائک کر تو چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب لازمی کر دینا اور بل ایکن پریس کر دینا تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے